اسلام علیکم آئی ڈیا سٹوڈینٹ سنیز ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج بچو ہمارا لیکچن نمبر 18 ہے بی کاموان کا اور آج کے لیکچن میں انشاءاللہ ہم ایکسرسائز نمبر 17 سال کریں گے اس کے اندر بچو ایجیسمنٹ پہلے جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں خواہ جی انٹرسٹ آن کیپیٹل تقریباً وہ یہ ایجیسمنٹ ہے ساری کی ساری جو ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں انشورنس پیڈ ان اڈوانس پروی ان فار بیٹ ایڈس ٹو بی مینٹین فائی پرسنٹ آن سنیڈی ڈیٹرز پلوزین سٹاک ہے جی ڈیپریسییشن سیرف بچو جو سنکس والی ایجیسمنٹ ہے وہ اس میں ایک نئی ایجیسمنٹ ہے لیکن وہ سب سے اندر پہ جا کے ہوگی ریکارڈ تو اس لئے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ اوپر سے سال کرتے ہیں بچو سب سے پہلے اس نے کہا وجہ The following trial balance was extracted from the books of Shea and Bros on 31 December 2020 You are required to prepare trading and profit and last account for the year end date 31 December 2020 and balance sheet تو سب سے پہلے بچو ہم نے opening stock لکھنا ہوگا تو opening stock دیکھتے ہیں بچو یہ اس نے given کیا ہوا ہمیں opening stock 90,000 تو یہ آپ کے پاس بچو سب سے پہلے اس کا نام آجے گا Shea Bros ٹک ہو گیا اس کے بعد headings آجیں گی آپ کے پاس تو یہاں پہ opening stock آئے گا سب سے پہلے opening stock آپ کے پاس 90,000 اس کے بعد بچو پرچیز آئیں گی تو پرچیز ہی اس نے ہمیں دیو بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی بچو پرچیز لیس ریٹرن لکھا مطلب اس میں سے جو ریٹرن ہے وہ مانس ہو چکا ہوا ہے ہم نے اس کو ایسے ہی لکھ دینا ہے 3,46,500 پرچیز لیس ریٹرن اس نے کر کے ہمیں دے دیا ہوا ہے اور لیڈی 3,46,500 3,46,500 clear ہو گیا بچو اس کے بعد direct expenses آئیں گے تو direct expenses کے اندر دیکھتے اس نے کوئی direct expense ہی بچو گیا یہ manufacturing wages ہے ہمارے پاس 45,000 اس کے adjustment کوئی نہیں ہے manufacturing wages 45,000 اس کے علاوہ next ہمارے پاس کوئی بھی direct expense نہیں ہے دوسری سائٹ پہ آجے sale آجے گی یہ بچو لکھا بچو sale less return اس میں سے بھی already 4,92,000 اس سائٹ پہ آجے گے بچو sale less return نے already کر کے دے دیا 4,92,000 اس کے بعد بچو closing strike آجے گا closing stock اس پہ ہمیں adjustment میں دیا ہوا تھا یہ ہے بچو adjustment number 4 کے اندر closing stock 1,77,750 1,77,750 جی بچو تو بس یہ ہمارے پاس دونوں sides complete ہو گئی ہیں total check کرتے ہیں دونوں side کا یہ بچو credit side کا total آ گیا اور debit side پہ یہ ہمارے پاس تین values ہیں تو بچو credit side کا جو total ہے وہ زیادہ آ رہا ہے ان کا difference لیتے ہیں تو چونکہ credit side بڑھی ہے اس لیے دونوں side پہ یہ ہی total آجے گا آپ کے پاس تو debit side بچو چھوٹی آ رہی ہے تو یہ جو difference آ رہا ہے ہمارے پاس یہ debit side پہ آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا بچو gross profit gross profit cd ٹھیک ہو گیا دوسری side پہ اس کو لے جاتی ہے gross profit bd اس کے بعد بچو باقی expenses آ جائیں گے ہمارے پاس اس میں بچو ہمارے پاس آ رہا ہے جی interest on loan تو یہ بچو دیکھیں جی debit side پہ دیا ہوا ہے interest on loan یہ کل کچھ بچے پوچھنے تھے کیسے پتا چلے گا interest on loan جو آ وہ expense میں آنا یا income میں آنا تو بچو یہ ہمیں debit اور credit side سے بھی پتا چال سکتا ہے تو یہ دیکھیں بچو یہ debit balance ہے اچھا یہ بھی debit balance لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ credit balance یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے question کے نیچے سے یہ نیچے credit side آ رہی ہے تو یہ بچو interest on loan میں نے بتایا تھا debit side پہ ہوگا تو یہ expense میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی adjustment وغیرہ جی بچو یہ دیکھیں یہ 9% loan بھی اس کا اس کو دیا ہوا ہے تو اس کے ہمیں working کرنی پڑے گی جس نے ہم نے قال والے سوال میں کیا تھا تو یہ 9% اس پہ interest لیتے ہیں پندرہ ہزار کے اوپر تو پہلے تو یہ interest on loan آجے گا 675 یہ تو آپ کے پاس ادھر آئے گا بچو interest on loan 675 اور اس کی بچو یہ working جس نے ہم نکال کی تھی interest پہلے نکالنا پڑے گا total اس کا interest on loan اس کا total interest نکالتے ہیں بچو total کیسے آئے گا یہ اس نے ہمیں جو bank loan دیا ہوا ہے 9% loan ہے پندرہ ہزار اور اس پہ 9% آپ نے interest بچو چارج کرنا ہے پندرہ ہزار کے اوپر 9% 9 اور ہمڈر اور اس کے ساتھ بچو اس نے date بھی mention کی ہوئی ہے تو پہلے ایک question میں date آئی تھی تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب date mention ہوگی تو پھر ہم months بھی count کریں گے تو یہاں پہ بچو دیکھیں loan اس نے کب لیا ہوا ہے 1st January 2020 اور ہم question کر رہی ہیں 31 December 2020 تو بچو یہ پورا سال ہی بند ہے دیکھیں 1st January سے لے کے 31 December تک جو پورا سال ہی بند ہے اب months count کرنے کی months لینے کی خورت نہیں ہے month ہم تب لیں گے جب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سال سے کم ہوگا 9 مہینے آجے 3 مہینے 6 مہینے 10 مہینے کچھ بھی آجے تو پھر آپ نے بچو یہاں پہ months کے ساتھ کیا کرنا ہے جو بھی month ہوں گے اس کے ساتھ آپ نے multiply کر لے گا لیکن چونکہ یہاں پہ بچو 1st January سے لے کے 31 December تک بارہ ہی مہینے بننے ہیں اس لئے اب months لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بچو تو یہ اس نے یہاں پہ date جو ہے وہ confuse کرنے کے لئے دیئے ہے اگر months ہمارے پاس آجے سال سے different آجے تو پھر آپ نے months کے ساتھ multiply کرنا ہے otherwise months کے ساتھ multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہاں پہ اب ہمیں months کے ساتھ multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو پندرہ ہزار multiply by 9 over 100 یہ بچو تیرہ سو پچاس آپ کے پاس جو ہے وہ interest آ رہا ہے اس میں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے less کر دینا بچو جو آپ نے interest pay کر دیا ہوئے less paid paid بچو ہم نے کتنا کیا ہوئے جو trial balance میں ہوگا میں نے بتایا تھا وہ paid ہی ہوتا ہے 675 کتنا pay ہو چکا ہے بچو 675 جو ہے یہ pay ہو چکا ہوئے تو ابھی دونوں کا difference لیتے ہیں 1350 اور minus 675 تو بچو difference بھی جو ہے وہ 675 ہی آ رہا اور یہ بچو ہمارا کیا آئے گا جی outstanding میں نے آپ کو بتایا تھا outstanding ٹھیک ہو گیا اب بچو آپ نے کیا کرنا ہے یہ 675 یہ والا اور 675 یہ والا یہ دونوں plus کر کے آپ نے لکھنا ہے اور total 1350 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی 675 جو question with given تھا اور اس میں add کریں گے outstanding اور وہ بھی کتنا رہا ہے 675 total کریں گے تو یہ کتنا آپ کے پاس 1350 آ جائے گا بچو اس point کی بچو کو سمجھ نہیں آتی مشکل بھی نہیں ہے بچو ذرا دھیان سے سمجھی گا کافی دفعہ یہ question کے اندر repeat ہو رہا ہے اب تو بچو آپ کی یہ یاد ہو جانا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ نے total interest نکالنا اور اس میں سے جو trial balance کے اندر interest ہوگا وہ آپ نے minus کر دینا ٹھیک ہے تو جو difference آئے گا وہ آپ کا ہوگا بچو outstanding پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو question میں given ہے اور یہ والا دونوں کو plus کر کے آپ نے لکھ لینا ٹھیک ہے اور بچو بچے کال پوچھ رہے تو کیسے بتا چلے گا کہ یہ ہمارا expense side پہ آئے گا یا income side بچو یہ دیکھیں یہ debit side پہ لکھا ہوا interest تو یہ ہمارا expense ہے ٹھیک ہے تو loan اگر لیں گے تو اس پہ expense interest pay کرنا پڑتا اور اگر loan ہم دیں گے تو اس پہ interest ہمیں receive ہو تو خلال جی بچو اس کے بعد next مارے پاس آ رہا ہے جی salaries تو salary کی کوئی adjustment نہیں ہے بچو بلکل simple آجے گا پچیس ہزار نو سو پچاس یہ آپ کی پاس آجے گی salaries پچیس ہزار نو سو پچاس اس کے بعد بچو rent and taxes پر ہزار نو سو پچیس گے ووا threatening وہ دشاoup تو وہ چیس ہزار نو سو پچیسٹ جی سو پچیس اور Richardson بچو انشورنس کی اجسمنٹ بھی ہے بچو یہ لکھا بھائی جی انشورنس پیڈ انشورنس پیڈ انشورنس ہے تو پری پیڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے بچو مائنس کر دینا ہے تو یہ آجے گی آپ کے پاس انشورنس نائن ہنڈڈ اور اس میں سے لیس کر دیں گے پری پیڈ چکو گیا بچو نو سو میں سے چار سو پچاس آپ نے مائنس کر دینا ہے تو باقی آپ کے پاس جو ہے وہ کتنا آجے گا باقی بھی آپ کے پاس چار سو پچاس ہی آ رہے ہیں بچو انشورنس کے بعد بیڈ ایڈز آ رہے ہیں اور بیڈ ایڈز کی بھی آپ کے پاس اجسمنٹ ہے پروی ان فار بیڈ ایڈز سنے کا ہوا 5% لینا ہے تو بیڈ ایڈز آپ کے پاس آجے گا جی ڈیابیٹ سائٹ پہ یہ اولڈ بیڈ ایڈز ہے چھ ہزار ایک سو پچاس اس کے اندر بچو آپ نے کیا کرنا ہے جی نیو بیڈ ایڈز نیو پروی ان پلاس کر لینا ہے لیکن نیو بیڈ ایڈز نہیں اس نے دیئے ہوئے جس نیو پروی ان ہے ہمارے پاس لیکن اس کے لیے بچو بھی کیا کرنا پڑے گا فارمولا لگانا پڑے گا تو کمپلیٹ فارمولا بچو ہمارے پاس تھا نیو پروی ان فار بیڈ ایڈز کے لیے کمپلیٹ بچو بچوieben میں سے مائنس پروی این فار ڈسکاونٹ آن ڈیٹرز اور مائنس نیو ڈیٹرز یہ اس کا بچو کمپلیٹ فارمولا تھا ملٹیپلائی بائی اکنے پسٹ اس نے کہا ہوا بچو فائی پسٹ آپ نے لینا اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے اس سوال میں اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا صرف سنڈی ڈیٹرز ہی ہیں لیکن فارمولا بچو ہمیں کمپلیٹ آنا چاہیے ڈیٹرز کی ویلیو کتنی ہے یہ بچو ڈیٹرز ہے جی ایک لاکھ دو ہزار اس کے علاوہ بچو اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا نیو بیڈ ڈیٹرز بھی نہیں ہے سیدھا سیدھا بچو یہ ایک لاکھ دو ہزار کے اوپر پانچ پرسنٹ آ جائے تھا ٹھیک ہے تو ایک لاکھ دو ہزار پہ پانچ پرسنٹ یہ بچو میں نے وہ کچھ بھی نہیں لکھا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے پلاس مائنس زیرو زیرو لکھنے کی بجائے دریکٹلی میں نے کار دیا فائی پرسنٹ ٹھیک ہے اگر بیٹ میں کوئی پلاس مائنس ہونے والا ہوگا تو وہ لکھ دینا اتر وائز آپ اس کو دریکٹلی ایسا لکھ دیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ تائم بچے تو ایک لاکھ دو ہزار کے اوپر فائی پرسنٹ آپ نے بچوں لینا ہے فائل اوور ہنڈڈڈڈ یہ ففٹی ون ہنڈڈڈڈ بچو آپ کی پاس جو آپ وہ نیو پرووی ہیں نا آگئے تو یہ آجے گا جی سیفٹی is one hundred جاسے یہ بچوں دو تیزے آجیں گی اس کے اندر آپ کی پاس یہ پلاس ہوکے جی بچوں دائٹس کے پارٹ ایکس پینسیز آ رہے ہیں سیونٹی تو ہنڈڈڈ سیونٹی تو ہنڈڈڈ اور اس کے پارٹ سنڈڈڈڈڈ بھی ریسیو بہل جی بچوں جوسری سائٹ پہ د سکاونٹ ریسیو آجے گا ساتھ ہزار چھے سو پچاس یہ کریڈٹ سائٹ پہ آئے گا بچوں دسکاونٹ ریسیو سات ہزار سیس سو پچاس جی اس کے بعد سیل پرویان فار بیٹس تین ہزار بچو یہ بھی کریڈٹ سائٹ پہ آئے گا یہ اوڈ پرویان پرویان فار بیٹس تین ہزار اور اس کے بعد بچو لوگ ڈلز پیپل سنڈی کریڈٹس اوپر ساری چیزیں بچو ہم نے لکھ لیا ہے اب اجیسمنٹ میں آج اجیسمنٹ کے اندر آئے گا بچو سب سے پہلے انٹرسٹ آن کیپل سنٹ بچو آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم اس کو ایک سپین سائٹ پہ لکھتے ہیں اور ایک دفعہ بیلن شیٹ پہ جا کے کیپل سنٹ میں پلس کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے جتنے بھی ہم نے اجیسمنٹ پڑھی ہے انٹرسٹ آن کیپل سنٹ انٹرسٹ آن کیپل بچو سنٹلی بچو میں اس کو کیلپلیٹر سے کر لیتا ہوں جلدی جلدی ٹائم شارٹ ہے تو کیپلیٹر کی ویلیو بچو ہمارے پاس کتنی ہے یہ یہاں پہ کیپلیٹر ہے جی بچو وان لیک فورٹی سیون تھاؤزن نائن ہنڈڈ اب اس کو کیلپلیٹر سے بھی کہا سکتے ہیں وان لیک فورٹی سیون تھاؤزن نائن ہنڈڈ اور اس پہ بچو کتنے پرسن لینا ہے فائی پرسنٹ آپ اس پہ انٹرسٹ لینا ہے ملٹیپلائی فائیو اوور ہنڈڈ ٹیک ہو گیا بچو تو سات ہزار تین سو پچانوے سات ہزار تین سو پچانوے اس کے بعد بچو انشورنس ہم نے کر لی ہے پرویل فار بیٹر بھی ہو گیا کلوزی سٹاک بھی ہو گیا جی بچو ڈیپریسییشن پلانٹ ایپ مشین دی پہ تین پرسنٹ آپ نے لینا ہے یہاں پہ لیتے ہیں بچو ڈیپریسییشن پلانٹ اینڈ مشینری اور فرنیٹر ٹیک ہو گیا بچو یہ دو چیزوں پہ آپ نے ڈیپریسییشن لینا ہے پلانٹ اینڈ مشین دی پہ آپ نے لینا ہے ٹین پرسنٹ یہ پہنٹالیس ہزار آرائیز پہ بچو ٹین پرسنٹ لیں گے پہنٹالیس ہزار ملٹیپلائی ٹین اوور ہنڈر فورٹی فائی ہنڈر بچو یہ آجے گا آپ کے پاس پلانٹ اینڈ مشین دی کی فورٹی فائی ہنڈر اور فرنیٹر کے اوپر آپ نے لینا ہے کتنی پندرہ پرسنٹ تو فرنیٹر کی ویلیو کتنی ہے ستائیس ہزار ستائیس ہزار کے اوپر سیفتین پرسنٹ آپ نے لینا ہے بچو تو یہ چالیس پچاس آجے ہیں فور زیرو پانچی رہ ٹیک ہو گیا ابھی اس کے بعد بچو ایک ایجیسمنٹ ہو رہا گئی ہے جو سمجھنے والی ایجیسمنٹ ہے جی بچو یہ ان والی ایجیسمنٹ اس نے کہویں منیجر is entitled to a commission of 10% on net profit ٹیک ہو گیا اے اس نے کہو سر اپنے نیٹ پرافیٹ کے اوپر کیا لینئی ہے commission لینئی ہے ابھی ہم نے نیٹ پرافیٹ جوا وہ کیلکلیٹ ہی نہیں کیا ہوا یہاں پہ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا یہاں پہ working میں جا کے net profit نکالنا پڑے گا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی manager commission لیکن manager commission اس نے کہا ہوا آپ نے net profit پہ لینے لیکن net profit بچو ابھی ہمارا نکلا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اسی working کرنی پڑے گی یہاں پہ manager commission یہی main point ہے سوال میں سمجھنے والا manager commission جی بچو اس نے کیا کہا تھا نیٹ پروفیٹ کے اوپر آپ نے لینی ہے ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ آن نیٹ پروفیٹ اچھا بچھو یہاں پہ لکھا جی آفٹر چارجن آفٹر چارجن اگر آفٹر چارجن لکھا ہوگا تو آپ نے کرنا ہے ٹین آور وان ٹین دس بٹا ایک سو دس کر لینا جب بھی آجے گا یہاں پہ مینیجر کمیشن کے اندر آفٹر چارجن تو آپ نے دس بٹا ایک سو دس کر لینا یا فارگزمپل اگر دیس پرسنٹ ہوا تو دیس بٹا ایک سو دیس دیس پرسنٹ ہوا تو تیس بٹا ایک سو آفٹر جب بھی آئے گا جتنا پرسنٹ ہوگا ہنڈر میں پلاس کر لینا اور اگر بیفور لکھا ہوگا بیفور چارجن تو پھر آپ نے سمپل ہی کرنا ہے ٹین آور ہنڈر آفٹر چارجن ہوگا تو کیا کریں گے یہاں پہ دس بٹا ایک سو دس جتنے پرسنٹ ہوگا اسے آپ نے سو میں پلاس کر لینا لیکن اس سے پہلے ہمیں نیٹ پرافٹ چاہیے جو کہ ہم نے ابھی تک کوئیسٹن میں کیلکولیٹ ہی نہیں کیا ہوا تو یہ فائنل کوئیسٹن کے اندر یہاں پہ نیٹ پرافٹ ابھی نکال نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے ہمیں منیجر کمیشن چاہیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ورکنگ کے اندر جو ہے نا وہ نیٹ پرافٹ نکال لیں گے کیا کریں گے بچوں نیٹ پرافٹ یہاں پہ ہم ورکنگ میں نکال لیتے ہیں تو نیٹ پرافٹ ہمارے پاس کیسے آئے گا جو ہمارے پاس انکم ہے ٹوٹل اس میں سے اتنے بھی ایکسپینس ہے وہ بچوں آپ نے کیا کرنی ہے مائنس ٹھیک ہے نیٹ پرافٹ میں سے انکم انکم بچوں کونسے والی ہے یہ والی جو کریڈٹ سائٹ پہ آپ کی پاس یہ کی بھی اماؤنٹ ساری یہ آپ کی انکم ہے بچوں اور ساری تو اس کا ٹوٹل کر لیتے ہیں آپ کے پاس ہم نے بچوں بعد میں بھی اس کا ٹوٹل کرنا ہے ہمیتر ہی ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ کریڈٹ سائٹ کا ٹوٹل آ رہا ہے ہمارے پاس تو یہ بچوں ہمارے پاس ٹوٹل انکم آ گئی وان لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہندر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انکم آ جائے گی وان لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزن یہ ہماری انکم ہو گئی اور اس میں سے ایکسپینسز آپ نے جتنے بھی ہے وہ مائنس کر دیں گے وان لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہندر اور اس میں سے یہ والی جو سائڈہ ہے نا یہ ساری سائڈہ اپنے مائنس کر دے گی تو اس کا ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنا آجے گا بچے یہ تیرہ سو پچاس جمعہ پچیس سو نبی جمعہ ہتر سو درس ہزار دو سو درس سو چار سو پچاس گیارہ ہزار دو سو پچاس تو یہ بچوں ہم نے ڈیابیٹ سائڈ کا ٹوٹل کر لیا تو یہ ہمارے پاس سارے ایکسپینس آگے بچوں تو یہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی ایٹی ٹو تھاؤزنڈ تو فورٹی فائیو ایٹی ٹو تھاؤزنڈ تو فورٹی فائیو یہ آپ نے اس میں سے بچوں مائنس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ پروفٹ آجے ٹھیک ہو گیا بچوں تو وان لیکٹ نائنٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہنڈڈ میں سے ہم نے یہ ایٹی ٹو تھاؤزنڈ تو فورٹی فائیو یہ مائنس کیا تو ایک لاکھ سی سے کر لیتے ہیں ایک لاکھ اٹھانویں ہزار ناؤسو مائنس ایٹی ٹو تھاؤزن ٹو فورٹی فائیو ٹھیک ہو گیا ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچپن ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچپن یہ بچوں ہمارے پاس جو یہاں وہ نیٹ پروفٹ آگا تھا اب اس نیٹ پروفٹ کے اوپر آپ نے ٹین پرسن کیا لے نہیں ہے بچوں کمیشن ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچھپن اس کے اوپر تین آور وان ٹین جی بچوں یہ ہمارے پاس جو یہاں وہ کمیشن آ جائے گی ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچھپن کے اوپر ملٹیپلائی کریں گے تین آور وان ٹین تو یہ دس ہزار چھے سو پانچ یہ بچو ہمارے پاس مینجر کمیشن آگئی جو میم پوائنٹ تھا ہمارا اس سوال کا یہ آگئی بچو تیس ہزار چھے سو پچاس ٹھیک ہو گیا بچو تو اب یہاں پہ بچو ٹوٹل لکھتی ہیں دونوں میں سے دیکھیں کونسی سائٹ بڑی ہے ہمارے پاس کریڈٹ سائٹ بڑی آ رہی ہے وان نائنٹی ایٹ نائن ہنڈڈ تو یہی والی سائٹ بچو دونوں سائٹ پہ آ جے گی ہمارے پاس وان نائنٹی ایٹ نائن ہنڈڈ ادھر بھی آ جے گا یہی والا ٹوٹل جی بچو اچھے بچو یہاں پہ ہم نے آر نیڈیز کا جو نیڈ پرافٹ تھا وہ نکال لیا تھا ان دونوں کا ڈیفرنس لے کے ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچپن لیکن بچو یہاں پہ اب آپ نے یہ والا نیڈ پرافٹ نہیں لکھنا کیونکہ اس میں ابھی ہم نے یہ والی مونڈ مائنس نہیں کی ہوئی یہاں پہ جب نیڈ پرافٹ لکھیں گے تو کیا کریں گے یہ جو ہمارا پرافٹ آیا تھا ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچپن اس میں سے بچو آپ نے یہ والی جو کمیشن نکال لیا ہے نا دس ہزار چھے سو پچاس یہ بھی آپ نے مائنس کر دیں گی ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچپن میں سے مائنس دس ہزار چھے سو پچاس یہ مائنس کر کے آپ نے یہاں پہ لکھ رہی ہے یہی والا نیڈ پرافٹ نہیں ہے آپ نے یہاں پہ لکھ رہی ہے ٹھیک ہو گیا بچو چیز ذرا دھیان سے کرنی ہے آپ نے کہ جو آپ کا نیڈ پرافٹ آیا تھا ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو پچپن اس میں سے دس ہزار چھے سو پانچ کتنا بچو دس ہزار چھے سو پانچ سوری یہاں پہ غلط لکھ رہی ہے دس ہزار چھے سو پانچ ٹھیک ہے ادھر بھی صحیح کر لیں دس ہزار چھے سو پانچ اور ادھر بھی صحیح کر لیں ایک لاکھ سولہ ہزار شہ سو پچپن میں سے دس ہزار شہ سو پونچ جی بچو تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ والا نیٹ پرافٹ نہیں آپ نے لکھنا یہ جو نیٹ پرافٹ آپ کا نکلا ہے اس میں سے آپ نے فردر یہ جو مینجر کمیشن نکلی ہے بچو اسے بھی مانس کر کے پھر آپ نے فائنل نیٹ کا یہ ہمارا آج کا سمجھے کہ مین پوائنٹ ہے اگر آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آگئی ہے تو سمجھے کہ یہ سارا سوال آپ کا کلیر ہو گیا ٹھیک ہے یہی مین پوائنٹ ہے ہمارا سمجھنے والا اس کے بعد بچو نیکس آجیں گے آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس تو کرنٹ ایسٹس کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا جی کیش ان ہینڈ تو کیش ان ہینڈ اور کیش ایڈ بینک بچو دونوں دیئے ہوئے ہیں اس نے ہمیں سولہ سو پچاس اس کے بعد بچو کیش ایڈ بینک آجے گا آپ کے پاس کیش ایڈ بینک میں اس نے آپ کو دیا ہوئے چھبیس ہزار دو سو پچاس اس کے بعد بچو نیکسٹ آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس میں یہاں پہ بچو آ رہا ہے جی آپ کے پاس سنڈی ڈیٹرز ایک لاکھ دو ہزار ایک لاکھ دو ہزار اور اس میں سے آپ نے بچو لیسٹ کر دینا ہے نیو پروویئن تو نیو پروویئن بچو ہم نے ابھی نکالی تھی اوپر کتنی نیو پروویئن آئے تھی یہ بچو ففٹی وان ہنڈرڈ تو یہ آپ کے پاس بچو لیسٹ کر کے نیو پروویئن لیسٹ کر کے آ دے گا اس کے بعد بچو ہم نے لکھنا ہے جی کلوزنگ سٹاک ابھی لہو گیا ہے در کئی تھا تو کلوزنگ سٹاک بچو ہمارے پاس دیون تھا ایک لاکھ ستتر ہزار سات سو پچاس وان سیونٹی سیون ساوزن سیون پیچٹی اس کے علاوہ بچو ہمارے پاس پری پیڈ انشورنس بھی تھا اڈیسمنٹ کے اندر پری پیڈ انشورنس پری پیڈ انشورنس بچو فیسٹین میں اڈیسمنٹ میں گیون تھا یہ دیکھے جی انشورنس پیڈ ان ایڈوانس چار سو پچاس اس کا ڈبل ایفیکٹ ہم نے کیا ہے ایک دفعہ یہ ہم نے اس کو یہاں پہ مائنس کیا اور ایک دفعہ یہ ہمارے پاس کرنٹ ایسٹ میں بھی آگا اس کے علاوہ بچو اڈیسمنٹ میں ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کرنٹ ایسٹس میں عورتوں نے کچھ آنا جی بچو نہیں بس ختم ہو گیا اس کے بعد بچو نیکسٹ آجے ہمارے پاس لانگ ٹرم انویسمنٹ نہیں دی ہوئی فیکسٹ ایسٹس میں آجے تو فیکسٹ ایسٹس کے اندر اس نے ہمیں فنیچر اور پلانٹر میشن بھی دیا ہوا ہے تو نیکسٹ بچو آجے گی ہیڈنگ ہمارے پاس فیکسٹ ایسٹس کی تو فیکسٹ ایسٹس کے اندر آجے گا بچو پلانٹ اینڈ مشینری پلانٹ اینڈ مشینری تو پلانٹ اینڈ مشینری بچو تھی پہنٹالیس ہزار اور اس کی بچو لیس ہم نے کرنی ہے ڈیپریسیئیشن ڈیپریسیئیشن بچو ہمیں ابھی نیکالی ہے پلانٹ اینڈ مشینری کی ہے آئی تھی پورٹی فائی ہنڈر تو مائنس کر دیں گے بچو اس میں سے اس کے بعد بچو فرنیچر آجے گا فرنیچر کی ویلیو کتنی تھی بچو ہمارے پاس تائیس ہزار اور اس میں سے بھی بچو آپ نے کیا کرنا ہے لیس دیپریسیئیشن یہ بچو اس کی دیپریسیئیشن آئی تھی چالیس پچاس تو ایدر بچو اس کو مائنس کر دیتے ہیں دوسری سائٹ پہ بچو مزید اس میں سے دیکھ لیں کوئی فیچ ٹیسٹ اٹھو اور نہ دیا ہو جی بچو یہ ہم نے ایک کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ مزید اس کا دیا بل سی ویبل گیارہ ہزار نو سو پچیس تو یہ ہمارے پاس ادھر آئے گا کرنٹ ایسٹ کے اندر ادھر لکھ لیتے ہیں بل سی ویبل گیارہ ہزار نو سو پچیس ٹھیک ہے بچو تو گیارہ ہزار نو سو پچیس ٹھیک ہوگا اس کے بعد بچو دوسری سائٹ پہ آجے آپ کے پاس کرنٹ لائیبیلٹیز آجیں گی کرنٹ لائیبیلٹیز کے اندر سب سے پہلے آئے گا جی سنڈی کریڈٹرز تو یہ بچو سنڈی کریڈٹرز دیا ہوگا اس نے نبی ہزار اور اس کے علاوہ بچو ہمارے پاس بل س پیپل یہ بھی ہماری کرنٹ لائیبیلٹی ہے ٹھارہ ہزار سات سو پچاس ٹھارہ ہزار سات سو پچاس اور اس کے علاوہ بچو ہمارے پاس ادھر کرنٹ لائیبیلٹی میں کچھ نہیں ہے جیسمنٹ میں سے بچو اس نے ہمیں یہ بچو ہم نے نکالا تھا انٹرسٹ آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ انٹرسٹ بچو ہم نے یہاں پہ کیا تھا اوپر یہ والا بچو انٹرسٹ آن لاؤن یہ اس کا آؤٹسٹینڈنگ نکالا تھا چھے سو پچاس تو یہ یہاں پہ آجیں گا بچو اپوزٹ سائٹ پہ آؤٹسٹینڈنگ انٹرسٹ کتنا بچو آؤٹسٹینڈنگ آیا 675 تو جی بچو اس کے علاوہ وزید چیک کر لیتے ہیں جیسمنٹ کے اندر ہمارے پاس وہاں پہ کرنٹ لائیبیلٹی دی ہے یا نہیں جی بچو یہ جو مینیجر کمیشن ہم نے نکالی ہے اس کا بھی بچو ڈبل افیٹ کرنا ہے یہ ایک دفعہ دیکھیں ہم نے مینیجر کمیشن یہاں پہ لکھا جس طرح ہم نے یہاں پہ یہ آؤٹسٹینڈنگ انٹرسٹ لکھا بچو اسی طرح سے مینیجر کمیشن اگر آئے گا تو اس کا بھی ڈبل افیٹ ہم نے کرنا ہے چونکہ اڈجیسمنٹ ہے تو یہ بھی بچو ہمارے پاس یہ چونکہ ڈیابیٹ سائٹ پہ آ رہا ہے تو یہ بھی اپوزنگ سائٹ پہ جائے گا یہاں پہ آئے گا بچو آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ کمیشن ٹھیک ہے آؤٹسٹینڈنگ مینیجر کمیشن تو یہ بچو اس کا ڈبل افیٹ ہوگا اس کے بعد بچو لانگ ٹرم لائیبیلٹیز آ جائیں گی ہمارے پاس لانگ ٹرم لائیبیلٹیز اس کے اندر آ جائے گا بچو لون لون بچو ہم نے لیا تھا نائن پاسل لون پندرہ ہزار کے پیفٹین تھاؤزنڈ اور اس کا انٹرسٹ بچو ہم نے یہ لکھ لیا وہاں پر اس کے بعد بچو آنرز ایکویٹی آ جائے گا آنرز ایکویٹی کے اندر بچو کیپٹل آ جائے گا سب سے پہلے کیپٹل بچو اس نے ہمیں یہ دیا ہوگا ہے یہاں پہ وان لائک فورٹی سیون تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ اس میں بچو ایڈ کریں گے نیٹ پرافٹ نیٹ پرافٹ بچو یہ ہم نے نکالا ہے اور اس کے ساتھ ہی بچو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے انٹرسٹ آن کیپٹل بچو یہ بچو جو چیزیں پلاس ہونی ہیں وہ ساری آپ نے ہی کٹھی پلاس کر لے رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں انٹرسٹ آن کیپٹل نکالا تھا ساتھ ہزار تین سو کچھانے گا تو یہ اس کا ڈبل ایفٹ کریں گے اور اس میں سے بچو اگر ڈرائنگز ہے تو وہ آپ نے مائنس بھی کرنی ہے تو دیکھتے ہیں بچو یہ ڈرائنگز دیزی ہیں اس لیے اس کا ٹوٹل انر کالن میں کر کے لکھیں گے پہلے ان تینوں کا ٹوٹل کرنا ہے بچو جتنی چیزیں پلاس ہونی ہیں وہ ساری آپ نے کٹھی کرنی ہے وان بائی وان نہیں کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے ان ساری چیزوں کو پلاس کالے اس کا ٹوٹل کریں گے اور اس میں سے پھر یہاں پہ بچو کیا کریں گے لیس ڈرائنگز تو ڈرائنگز بچو ہمیں کوئیشن میں گیون ہے سب سے اوپر اس نے دیا اٹھارہ ہزار ڈرائنگز ہے ہمارے پاس اس میں سے بچو یہ مائنس کر دیتے ہیں ڈرائنگز تو جی بچو ہم نے ساری چیزیں لکھ لی ہیں اب جو ہے وہ اس کا ٹوٹل کرتے ہیں جو کافی زیادہ چیزیں ہیں تو بہت نیانسی ہی کوئیشن کرنا پڑے گا گلتی کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی ٹوٹل اور اب اس سائٹ کا ٹوٹل کرتے ہیں تو جی بچو بلکل سیم ٹوٹل آ گیا اس کا مطلب مارا فیسٹن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا امید ہے بچو آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو یہ ہمارا مین پوائنٹ تھا آؤٹسٹینڈنگ مینیجر کمیشن والا اس کا ہم نے ڈبل افیکٹ کیا کی کلپولیشن جو ہے بچو وہ مین پوائنٹ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک دفعہ ہمیں یہاں میں جو پرافٹ ہے نیٹ پرافٹ وہ ہمیں ورکنگ میں نکال لیا بچو لیدہ سے یہ یہاں پہ ہم نے نکالا ہے اور بچو اس کے اوپر ہم نے نیٹ پرافٹ کے اوپر ہم نے کمیشن چارج کی ہے اور اس کمیشن کو بھی ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کرنا ہے اور پھر بچو اس نیٹ پرافٹ میں سے آپ نے وہ کمیشن مائنس کر کے پھر فائنل نیٹ پرافٹ آپ ملے ٹھیک ہے تو اگر بچو کسی معنی کی نہیں سمجھ آئے تو بچو پوچھ کیجئے گا اتنا دھیان رکھی گا انشاءاللہ وہ جل ملیں گے نیکس لیکشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ